السلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز میں ہوں اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اکراز بیوٹرین کچن آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ بوڈی سکربر یا فیس پیک کہلے براؤن شکر سے اس کو ریڈی کرنا ہے بہت ہی امیزنگ اس کے بینیفیٹس ہے یہ آپ کی سکن سے ڈیڈ سکن سیل کا ریموف کرے گا ٹیننگ کو ریموف کرنے کے لئے ہیلپ آؤٹ کرے گا بہت ہی بیسٹ سکربر ہے بہت چھوٹے گرینیولز ہیں جسے آپ کی سکن جو ہے ایکس فولیٹ بھی ہوگی اور سوفٹ اور سپل بنانے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا بس آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ہیٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ایزی ہی مل سکے اور سب سے پہلے آپ میری ویڈیو دیکھ لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسے لگی جب آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں یا میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں یا مجھے کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسے لگی یا کوئی ہیر کے مطلق یا سکن کے مطلق آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں چلی جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم بوڈی شکربر یا فیس پیک ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ہم نے فیس پیک بنانے کے لیے دو ٹیبل سپون ہم نے براؤن شگر شکر کے لے لینے ہیں جو اس میں موٹے موٹے پارڈ گئے نا اس کو سپون کے ساتھ ہم نے ہلکا ہلکا جو ہے نا مسل لینا تاکہ یہ ٹوٹ جائیں اور بریکس ہی ہمارے پاس براؤن شگر آجائے ٹھیک ہے ہلکا ہلکا اس طرح سپون کے ساتھ کریں گے تو وہ ایزیلی ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی ٹو ٹیبل سپون ہی گندم کا آٹا جسے ہم روٹی وغیرہ بناتے ہیں وہ والا آٹا ہر گھر میں ایویلیبل ہوتا ہی ہے ٹوٹ ٹیٹ پیک کی شکل میں دینے کے لیے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے گلیسرین ٹھیک ہے جی گلیسرین ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے ٹو ٹیبل سپون کے برابری اگر آپ کی سکن جو ہے اگر آپ کے فیس پے اپنے اپلائے کرنا ہے تو سکن جو ہے وہ وہ بہت زیادہ اویلی ہے تو آپ اس میں ہافٹی سپون گلیسرین ایڈ کرنا ہے تو باقی ملک ایڈ کر کے مکس کر کے تھوڑا سا مکس ملک ایڈ کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر لینا اگر آپ نے بوڈی پہ اپلائے کرنا تو آپ گلیسرین ہی جوز کریے تاکہ بوڈی جو ہے اندر سے دیپلی موسٹرائز ہماری سکین ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون گلیسرین کے ایڈ کی ہے اب ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا رہا ہے یہ ہمارا بہترین فیس پیک بوڈی سکر پر ریڈی ہو گیا ہے جو ہماری سکین سے جو افیشل ہیئرز ہیں ان کو بھی ریموف کرے گا اس کے علاوہ ہماری سکین سے ڈرڈ سکین سیل کو ریموف کرے گا اگر ہم نے ویکس وغیرہ آپ نے کیا اپنی بوڈی پہ اپنی لیکس پہ اپنے آمز پہ تو آپ اس کو ایزیلی مساج کریں گے جب تو آپ کی جو ہے سٹرابری لیکس جو ہیں وہ ایزیلی سوفٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے اور ساف ستھرے آپ کے بازو اور ٹانگیں ہو جائیں گے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں گے اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس پیک کو آپ نے اپنے فیس کے اوپر اپنی بوڈی کے اوپر کس طرح اپلائے کرنا ہے جب آپ نے فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے تو فیس کو اچھی طرح کلین کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پیک کو اپلائے کرنا ہے جب آپ بوڈی کے اوپر اپلائے کرنے لیں گے تو آپ نے شار لینے سے پہلے نہانے سے پہلے اپنی لیکس کے اوپر اپنی آمز کے اوپر اچھی طرح واش رو میں بیٹھ کے اچھی طرح اس کو اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد بلکل لائٹ ہاتھوں سے سرکولر مشرم میں آپ نے اس کی مساج کرنی ہے بہت ہی امیزنگ ہے یہ سکربر یہ اندر سے ڈیپ لی آپ سکن کو موسٹریز کرے گا ڈیپ لی ہماری سکن کو جو اندر سے ڈیڈ سکن سیل کو ریموو کرے گا جہاں پہ آپ کے بلیک ایریا زیادہ ہے بریک نکلز ہیں یا اندر آمز یا ایل بو ہوتی ہے وہاں پہ بھی بلیک بلیک ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح وہاں پہ سکربرنگ کرنی ہے تاکہ ہماری وہاں سے ڈیڈ سکن جو ہے وہ ایزیلی ریموو ہو جائے بلکل سوفٹ ہاتھوں سے کرنا ہے آپ کے ذرا بھی ایریٹیشن نہیں ہوگی ہے ذرا بھی ریشن نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں گلیسرین ایڈ کی ہے جو کہ ہماری سکن کو ڈیپ لی موسٹریز کرے گی اور ہماری سکن کو جو ہے ایفیشل ہیئرز کو بھی ریموو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ اس کی مساج کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو وائپ آف کر لیا آپ لوگ دیکھیں کتنے امیزنگ ریزرٹس ہیں اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ سوفٹ بھی ہوگی اور بیبی سکن آجائے گی بلکل فریش لک آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے مساج کر لیا تقریباً پانچ سے دس منٹ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو واش کر کے وائپ آف کر کے اس کو ریزرٹس دکھاؤں گی جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے براؤن شگر یہ ہماری سکن کو سکربر کے طور پر ہماری سکن کو ہیلپ کرے گی اور ہمارے جو ہے ایفیشل ہیئرز ان کو ریموو کرنے میں بہت بہت ہی بیسٹ ہے اور جو ہم نے اس میں آٹا ایڈ کیا ہے نا گندم کا وہ ہماری سکن کو وائٹ بنائے گا اور ہماری سکن کو فیر بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا اور ایڈ اپ فیس پیک یوز ہوگا اور جو ہم نے اس میں گلیسرین ایڈ کی ہے وہ ہماری سکن کو ڈیپ لی موسٹرائز کرے گی اندر تک نریش کرے گی جو سکن جو ہے وہ ڈرائ ہو گئی ہے ایجنگ آ گئی ہے تو اس کو سوفٹ بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی امید کرتے ہیں ویڈیو بہت اچھی لے گئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ میں بتانا کیسی لگی گئی ویڈیو